عاشقانِ رسول کی جب خدمت ہوا کرتی تھی اندازِ عشقِ رسول ان کا اللہ اکبر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں آئے آئے ان کا انداز امیرِ اللہ سنت فرماتے ہیں ان کا انداز جانا میں نے بزرگوں میں جیسا ان کا انداز ہے ایسے بڑے بڑے عاشقانِ رسول گزرے ہیں لیکن ایسا انداز نہیں دیکھا کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں چپل نہیں پہنا کرتے تھے اور کبھی گھوڑے یا اونٹ پر یا گھدے پر سواری نہیں کی کہ میں اوپر ہو جاؤں گا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرِ انور میں تشریف فرمائے تو اب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھئے کہ وہ رفع حاجت کے لیے بھی مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جائے یہ عشقِ رسول کے انداز ہیں ہر ایک کے اپنے اپنے انداز ہیں مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو وہ مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں روزے پر مت آنے دینا اللہ ماجامی رحمت اللہ تعالیٰ اچھا اب انہوں نے وہ چہرہ بھی دیکھا دیا گیا تھا خواب میں ہاں خواب میں کھڑا کر دیا گیا خود بھی کھڑے ہو گئے اور جب وہ آئے ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ کرم فرمایا خواب میں تشریف لائے کہ یہ میرا عاشق ہے میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دو قید میں ڈال دو یہ میرا عاشق ہے یہ اپنے ایسے اشعار لکھ کر لائیا ہے عشق کے ایسے انداز ہے اس کے ایسے اشعار لکھ کر لائیا ہے اگر وہ میری بارگاہ میں حاضر ہوا اس نے مجھے سلام کیا وہ اشعار پڑے تو مجھے اپنا ہاتھ باہر نکال کر جو نہ جواب دینا پڑے گا عشق رسول کے آپ انداز دیکھئے عالی حضرت کی طرف جاتے ہیں پہلا دن زیارت نے ہوئی دوسرا دن زیارت نے ہوئی ایک کلام لکھ دیا وہ سوئے لالہ دار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں اب یہ شہدہ ہے یہ ہم نے محبت میں شہدہ کہا ہے نہیں تو عالی حضرت نے یہاں کتے کا لفظ استعمال کیا ہے جو ہم محبتاً استعمال نہیں کرتے اب یہ دیکھئے یہ شیر لکھا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دیدار انہیں کربا دی یہ عشق کے انداز ہے آپ یہ مت سوچئے کہ یہ لگانا جنڈے وغیرہ یہ سجانا صرف پاکستانیوں کا طریقہ یہ پاکو ہندوالوں کا طریقہ آپ دنیا میں نکل کر دیکھئے ایسے سے انداز میں عرب لوگ نات پڑتے ہیں آپ کو رونا بھی آئے گا خوشی کے آنسو بھی گریں گے عشق رسول بھی اور حیرت بھی ہوگی عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر آمال کی بنیاد رکھیں